اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے سن محمد راہیل اللہ توقع جنیٹر اینڈ ہارڈ ویسٹو رامدین بازار جہلم سے دوستو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انکر کمپنی کا ماربل کٹر جس کی پاور کی بات کریں تو پندہ سو بیس وارڈ اس کی کوالٹی کی ریٹ کی حد چیز کی بات کریں گے انشاءاللہ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ کنڈی چینل کو سسکرائب لائک انشی ضرور کر دیں دوستو یہ فرینٹ ہے چیک ہے اس کی باکس کی اپننگ کرتے ہیں چیک ہے جہاں سب سے ٹاپ اوپر ہمیں ملتا ہے ماربل کٹر کی مینویل بک چیک ہے جس کی ڈیٹیل کافی لمبی ہے کافی لمبی ٹائم لگ جگہ بک کو چیک ہے یہ اس کا باکس اپن کرتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں دوستو یہ ہمارا ویسٹنگ کارٹ اللہ توکر جنیٹر اینڈ ہارڈ ویسٹو رامدین بازار چے خیلم 03325812474 آپ آرڈر دے سکتے ہیں اس کونٹیکٹ پہ اور ویسٹ بھی کریں تو ویل انڈ گوڈ اور یہ رہا ہمارا ماربل کٹر اینڈ کر کمپنی کا اوریجنل ہونے کی پرنٹنگ ہوئی بھی ہے بہت اچھی چیز ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھیں ٹھیک ہے آپ کیسے بھی ماربل کٹر یوز کر چکے ہیں میں کہتا ہوں آپ نے یہ ماربل کٹر نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں یوز کی ہے ٹھیک ہے فل ہیوی ڈیوٹی جیپنیس کمپنی ہے ٹھیک ہے اس کے قوالیٹی دیکھ کے آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ سائٹ ہے ٹھیک ہے فل سٹیل کی جالی لگی ہوئی ہے تاکہ اس میں کوئی کچھرا وغیرہ نہ جائے ٹھیک ہے اور یہ اس کی پیک سائیڈ نیچے والی سائیڈ ہائیڈ لگا ہوئی ہے اور یہ اس کی ڈیٹیل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ فل ہیوی ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے جیسے مرسی آپ شوز کریں انشاءاللہ ماربل کٹر نہیں جانے ملا ٹھیک ہے اور یہ کاربن آپ چینج کر سکتے ہیں آسانی سے بعد میں چپ کپیں بھی خراب ہوں ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ چابی وغیرہ ہے جو اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ لمبی اور ہیوی ڈیوٹی کیبل ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا شو ماشاءاللہ اچھا بنا ہوئی ہے اور کسی بھی ساکٹ میں لگا کے جو اس کا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کیا کرنے دوستوں سے تاکہ وڈیو کسی دوست کے کام آنے اچھا ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو اس کی پرائس ہے چودہ ہزار پیار ٹھیک ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے سبسکرائب کر کے ہمیں کونٹیکٹ پر رابطہ کریں گے تو بہت ہی اچھی آفرہ انشاءاللہ دوستوں کے ملے گے ٹھیک ہے تو ویڈیو پوری واج کیا کریں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا حیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ